ہلو گوائز ویلکم ٹو شہزگارن بائیکس تو ویڈیو کے ٹائٹل سے تو آپ کو پتہ چلی گیا گی کہ آج اس ویڈیو میں میں کیا کرنے والا ہوں تو آج اس ویڈیو میں میں دو جپانی گاڈیویں کمپیرزن کروں گا جن میں سے ہمارے پر جو پہلی گاڈیوز کا نمی دہاستو ہائی جیٹ ہے اور ہمارے پر جو دوسری گاڈیوز کا نمی سیزوکی ایوری ہے تو میں نے اپنے دہاستو ہائیجٹ والے ویڈیو کے اندر آپ سے پوچھا تھا کہ میں دہاستو ہائیجٹ کا کس گارڈ سے کمپیرزن کروں تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھے کہا تھا کہ آپ اس گارڈ کے کمپیرزن سزوکی عیوری سے کرو تو میں نے آپ سب لوگوں کی بات سن لیے تو میں آج اس ویڈیو میں دونوں گارڈیں کمپیرزن کروں گا تو اس ویڈیو میں میں 2015 دہاستو ہائیجٹ کے بارے میں بات کروں گا سیزوکی والوں کو شرم آئے گی لیکن کیا پتہ یہ سیزوکی والوں کو شرم آئی جائے تو میں اسی میرے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پرکسن سیزوکی والوں کو شرم آ جائے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گنڈی والے ایکن کو دبا دیں تو چلی پہلے بات کرتے ہیں دہاستو ہائی جیٹ کے بارے میں یہ گاڑی جپان میں دہاستو کو سب سے زیادہ بکنے والے گاڑی ہے لوگ جپان میں دہاستو ہائی جیٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ویپاکسن میں اس گاڑ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دوزہ پندر دہاستو ہائی جیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی پاکستہ میں دہاستو ہائی جیٹ کے جوزاتر موڈل میں گائے جا رہے ہیں وہ دوزہ تیرہ دوزہ چوزہ دوزہ پندرہ ہیں تو اس لئے میں آپ کے اس ویڈیو میں دہاستو ہائی جیٹ کی جو باتیں بتاؤں گا وہ دوزہ پندرہ کی ہوں گی لیکن اگر ہمیں سے کچھ لوگ دوزہ ستاراں دہاستو ہائی جیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں تو میں آپ کو دوزار پندر دہاستو ہائی جیٹ کے بارے میں ویڈیو بنا دوں گا تو چلیے اب بات کرتے ہیں دوزار پندر دہاستو ہائی جیٹ کے بارے میں تو پہلے بات کرتے ہیں دہاستو ہائی جیٹ کے ڈیزائن کے بارے میں اس کارڈی کا جو ڈیزائن ہے وہ سیزوکی ایوری سے ملتا جلتا ہے اس کارڈی کا ڈیزائن پاکستان سیزوکی بلان جسے ہم ڈبا کہتے ہیں اس سے تو بہت بہتر ہے اور اس گارڈے کے جن ٹھیر ہے وہ بھی سیسوکی آوری سے ملتہ جلتا ہے لیکن پاکستان سے سیسوکی بیلان سے بہتر ہے تو اب بات کرتا ہے اس گارڈے کے انجن کے بارے میں تو اس گارڈے کے اندر آپ کو 365 آئیس اس گارڈے ہیں ملتا ہے جو کے تقریبا 60 آرز بکر پردیوز کرتا ہے اس گارڈے کے اندر آپ کو جو مالیج ملتا ہے وہ تقریبا 15 کلومیٹر تک مل جاتی ہے اور اس کارڈ کے اندر آپ کو جو ترانسویشن ملتی ہے وہ سیوٹی آٹومیٹر ترانسویشن ہے تو اب بات کرتا ہے اس کارڈ کے سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو اس کارڈ کے اندر آپ کو دو ایر بیک ملتے ہیں ایک پسنجر کی طرف اور دوسرہ ڈائیوٹر کی طرف اس کارڈ کے اندر آپ کو ای بی ایس بی ایس بھی ملتی ہیں اس کارڈ کے اندر آپ کو موپلیزر بھی ملتا ہے اور اس کارڈ کے اندر آپ کو سیڈ بیلے بھی ملتے ہیں تو یہ تھا اس کارڈے کچھ سیفٹی فیچرز تو اب بات کرتے ہیں اس کارڈے کچھ ہائلیٹی فیچرز کے بارے میں تو پہلا اس کارڈے کا جو ہائلیٹی فیچر وہ اسی ہے کیونکہ پاکستان میں جو سزوکی بلان مل رہا ہے اس کے اندر آپ کو اسی بھی نہیں ملتا تو اس کارڈے کے اندر آپ کو اسی ملتا ہے دوسرا اس کارڈے کا جو ہائلیٹی فیچر وہ اس کارڈے کا سٹریڈنگ ہے اس کارڈ کے اندر آپ کو پاور سٹری ملتا ہے جو کہ پاکستان سزوکی بلان کے اندر آپ کو نہیں ملتا تیسرا الیٹی فیچر یہ ہے کہ اس کارڈ کے اندر آپ کو پاور انڈرز ملتی ہیں جو کہ پاکستان سزوکی بلان کے اندر آپ کو نہیں ملتی چوتھا اس کارڈ جو ہائلیٹی فیچر ہے وہی ہے کہ اس کارڈ کے اندر آپ کو ہائل سٹری ملتی ہے جو کہ آپ کو پاکستان سزوکی بلان کے اندر نہیں ملتی پانچہا فیچر یہ ہے جو رفینڈ سیٹا آنے آپ احض�ٹ کر سکتے ہیں زور کی بلان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو جو صدی دے دی گئی ہے وہی رہے گی اس سے آپ آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں کر سکتے آپ اس کاری جو فرینڈ سیٹا آنے احضisesٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس کاری کو چھایلیٹئی فیچر تھے تو آپ بات کرتے ہیں اس کاری پرائز کے بارے میں کیونکہ یہ کاری پرائز جیپان سے امپورڈ ہوتا ہی تو اس کاری کو فیکس پرائس نہیں ہے یہ گاڑی آپ کو 9 سے 10 لاکھ کے اندر مل سکتی ہے یہ بات آپ پھر ڈپائنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کاری کو کتنی کی مرضی میں لیتے ہیں تو چلی اب بات کرتا ہے سوزوکی آیوری ویگن کے بارے میں سوزوکی آیوری ویگن کے اندر آپ کو کافی زیادہ ویڈینٹس ملتے ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں ہم سوزوکی آیوری ویگن پیزا ٹربو سپیشل کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈینٹ کے علاوہ کسی ویڈینٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو چلی پہلے بات کرتا ہے سوزوکی آیوری ویگن کے بارے میں اس گارڈ کا ڈیزائن دکھنے میں بہت زیادہ پیار ہے پاکستان سوزوکی بلان سے بہت زیادہ پیار ہے پاکستان سوزوکی بلان کا جو ریزائن ہے تو بلکل ایک ڈبے کی طرح ہے نیل بلکہ ڈبہ ہی ہے اور دہاسو ہائی جیٹ کے دیزائن سے بہت زیادہ پیار ہے ویڈیو کے شروع میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ دہاستو ہائیڈٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ سیزوکی آیوری سے ملتا جلتا ہے ڈیزائن تھوڑا سا ملتا ضرور ہے لیکن سیزوکی آیوری کا ڈیزائن بہت زیادہ پیار ہے سیزوکی آیوری کے جو انٹیئر ڈیزائن ہے وہ بھی پیکس ہے سیزوکی بلان سے بہت زیادہ پیار ہے اور دہاستو ہائیڈٹ سے بھی بہت زیادہ پیار ہے تو انٹیر اور سٹری ڈیزائن کے لحاظ سے زک گیا اور ان تینوں گاڑیوں میں سب سے زیادہ پیاری گاڑی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن کے بارے میں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو چھسو سارسیس کا انجن ملتا ہے جو کہ آپ کو دا ہاس تو آج جٹ کے اندر بھی ملتا ہے اس گاڑی جو آپ کو مائلج ملتی ہے وہ تیرہ سے پندرہ کلومیٹر تک مل جاتی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو آٹومیٹک ٹرانسپیشن ملتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سیفٹی فیچز کے بارے میں اس گاڑی کے اندر آپ کو ائر بیکس ملتے ہیں ای بی ای ایس پری ایکس ملتی ہیں اور ویکر سٹریبلٹی کنڈول بھی ملتا ہے اور اس گاڑی کے اندر آپ کو فرنٹ پہ بھی سیڈ بیل ملتے ہیں اور بیک سیڈ بیل ملتے ہیں تو سیفٹی کے لیے سب یہ گاڑی تینوں گاڑیوں میں سے بیسٹ ہے تو اب بات کرتا ہے اس گاڑے کچھ ہائی لیٹی فیچر کے بارے میں اس گاڑے کا جو پہلا ہائی لیٹی فیچر وہ اس گاڑے کا اسی ہے اس گاڑے کا اندر آپ کا اسی بھی ملتا اور ہیٹر بھی ملتا ہے جو کہ پاکستان سزوکی بلان کے اندر آپ کو نہیں ملتا دوسرا اس گاڑے کا جو فیچر آپ اس گاڑے کا اندر آپ کا پاور وینڈوز ملتی ہیں پاور ڈولکس ملتے ہیں پاور سٹریلنگ ملتا ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ کو پاکستان سزوکی بلان کے اندر نہیں ملتی تیسرا فیچر یہ ہے کہ اس کارڈ کے اندر آپ کو انجن سٹارٹ سٹوپ کا بٹن ملتا ہے جس کے ذریعے آپ گاڑی کو سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اور باند بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پاکستان سزوکی بلان کے اندر نہیں ملتا چوتھا فیچر یہ ہے کہ اس کارڈ کے جو فرنٹ سیٹ ہے انہیں بھی آپ اجسٹر کر سکتے ہیں اور بیک سیٹ کو بھی اجسٹر کر سکتے ہیں بیک سیٹ کو آپ ریکلائن بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ سزوکی بلان کرنے ہیں فرنڈ سیٹ کو بھی جسٹرنگ کر سکتے ہیں اور بیک سیٹ کا تو آپ نہ ہی پوچھیں بیک سیٹ کا کیا حال ہے سزوکی ایوری کا جو پانچ ماں فیچر وہ میرا بیسٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس گارڈ کے اندر آپ کو بٹم ملتے ہیں جس کے ذریعے آپ گارڈ کے بیک ڈورز کو اپن بھی کر سکتے ہیں بند بھی کر سکتے ہیں تو چلی میں آپ کو پہلے اس کا ڈیمو دکھا دیتا ہوں یہ بٹن تو آپ کو سٹریڈنگ کے نیچے ملتے ہیں لیکن اگر آپ اس گارڈ کے جو سائی ڈورز ہیں انہیں باہر سے اپن کرنا چاہتے ہیں تو ڈورڈ کے انڈل کے پر آپ کو بٹم ملتا ہے تو اگر آپ اس گارڈنگ کو دبائیں گے تو آپ کو یہ ڈور اپن ہو جائے گا آٹومیٹکلی تو آپ سکرین پر پیچر بھی دیکھ رہے ہوں جس کے پر آپ کو بٹن دکھا رہے ہیں کہاں پہ ہے لیکن اس پیچر پر جپانی لینگویج لکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کو بلٹو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو چلی میں آپ کو اس کا بھی ڈیمو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ کے تو آپ حران ہو گئے ہوں گے کہ سیزوکی جپان میں کس طرح کے ڈوانس گارڈیں دے رہے ہیں لیکن پاکستان میں بس وہی گارڈیں دے رہے ہیں جو پوری دنیا میں بند ہو گئی ہیں جس طرح ہمارے پر سیزوکی مہران ہے سیزوکی بلان ہے اور بھی بہت ساری گارڈیں ہیں اب میں سیزوکی کس کس گارڈ کے اس ویڈیو میں نام لوں آپ خود یہ سمجھ جاؤ تو آپ نے دیکھا سیزوکی ایبریک کے اندر آپ کو پاور سلائٹنگ ڈورز ملتے ہیں لیکن پاکستان سیزوکی بلان کے اندر آپ کو وہی ڈورز ملتے ہیں جنہیں پورا زور لگا کے بند کرنا پڑتا ہے تو یہ تھے سیزوکی ایبریک کچھ ہائلیٹ فیچرز تو آپ بات کرتے ہیں سیزوکی ایبریک کی متقبارے میں کیونکہ یہ گارڈی جو پان سے امپورٹ کی جاتی ہے پاکستان میں تو اس گارڈی کوئی فکس پرائز نہیں ہے لیکن اس گارڈی جو دوزار پندرہ مارڈل ہے تو وہ تقریباً آپ کو بارہ لکھ کے اندر مل جائے گا تو یہ بات آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس گارڈی کو کتنی کی مضمیں لیتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں میرے پینڈن کے بارے میں کہ میں ان دونوں گارڈی میں سے کونسے گارڈی پریفر کرتا ہوں تو یہ میں دونوں گارڈی میں آپ کو پریفر کرتا ہوں تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دخواستو ہائی جیٹ میں کل لوگ پریفر کرتا ہوں تو یہ گارڈی میں لوگوں کو پریفر کرتا ہوں جو یہ گارڈی اپنے یوز کے لیے نہیں لیتے بلکہ کمرشل یوز کے لیے لیتے ہیں کمرشل یوز کا مطلب بھی ہے کہ کچھ لوگ اس کاری کو یونیورسٹی کالیج اور سکولوں کے بچوں کے پک اینڈ ڈروپ کے لیے یوز کرتے ہیں تو اگر آپ ایک ایسی کاری چاہتے ہیں جو سستی جو اور اس کاری کے اندر آپ کو سیفٹی فیچر بھی ملیں تو آپ دہاستو ہائی جیٹ کو لے سکتے ہیں لیکن اس کاری کو لینے کے بعد آپ کو ایک مسئلہ آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کاری کا آپ کو سپیر پارڈ آسانی سے نہیں ملیں گے تو آپ بات کرتا ہے کہ سزوکی آئیوری میں کن لوگوں پریفر کرتا ہوں تو سزوکی آئیوری میں لوگوں پریفر کرتا ہوں کہ جو لوگ اس کاری کو اپنے گریلو کاری کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کاری کے اندر آپ کو کافی ڈوانس فیچر ملتے ہیں تو میرے حساب سے یہ کاری آپ کے لئے پریفیکٹ رہے گی باقی آپ سب کی مرضی ہے بس یہ ہی ہے کہ اس کاری زوکی مزیاد ہے اور اس کاری زوکی مزیاد ہے اور اس کاری زوکی پیر پارڈ آسانی سے مل جاتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یوٹیو پسند آیا ہوگا تو میری حساب زارش آپ اس ویڈو کو ضرور لائک کریے گا اس ویڈو کو شیئر بھی کریے گا اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یوٹیو کیسے لگا ہے اوکے اللہ حافظ